بسم اللہ الرحمن الرحیم حج تربیتی نشست کے حوالے سے کاروان ابو ذر کے ساتھیوں کے لیے آج تیسری نشست ہے اور آج بہت اہم مسائل کا بیان ہے اس اعتبار سے میں براہ راست اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں یہ یاد دلاتے ہوئے ازغربہ صاحب یہ جار بہت دور ہوگا ہے فیلحال ان کو یہ دو یہاں نہیں آسکتے صرف یہ یاد دلاتے ہوئے کہ آج احتیاط واجب کے مسئلے کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی احرام پہننے کے بعد احرام پر بہت زیادہ گفتگو ہو چکی ہے اور جیسا کہ آپ نے خود مجھے دیکھا ہوگا کہ تیس پیتیس سیکنڈ میں میں احرام پہن لیتا ہوں تو صرف پریکٹس کا مسئلہ ہے تو بلا وجہ اس کے اوپر زیادہ وقت لگانا کہ کیسے پہنا جائے کیسے پہنا جائے کیسے پہنا جائے اس کی ضرورت نہیں احرام پہننے کے بعد چھپیس چیزیں جو حرام ہو جاتی ہیں ان کے حوالے سے کل ایک بات بیان کی گئی تھی باتیں تو بہت ساری تھی لیکن ایک خاص بات یہ تھی کہ ان چھپیس چیزوں میں کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو کچھ ایکسٹرا قسم کی شاپنگ کرنا ہوگی اور سامان کی پیکنگ میں عام سفر کے مقابلے میں زیادہ احتیاط کرنا ہوگی نہیں عام سفر بھی چھوڑ دیں ماشاءاللہ جو لوگ میرے سامنے ہیں یہ کئی بار زیارتوں پر بھی جا چکے ہیں تو یہ والی احتیاط زیارتوں کے سفر میں بھی نہیں جو میں نے کل مثال دی کہ خوشبو والی ہر چیز سے احرام کو بھی اور ان کپڑوں کو بھی دور رکھا جائے جو حج کے دوسرے حصے میں آپ پہنیں گے یہ بہت بات کا مسئلہ ہے فیلال اس کو کپڑوں کا مسئلہ خواتین تو اپنے تمام کپڑوں کو یا تمام نصحی جس میں وہ نیت کریں گے احرام کی اور آپ حضرات احرام کے دونوں جوڑوں کو اچھا اب یہ ایک مسئلہ سبب بنا تھا کہ دو تین اور مسئلے بھی اس میں آگئے تھے کہ بغیر خوشبو والا سابن بغیر خوشبو والا پیسٹ وہ ساری شاپنگ کے لسٹ میں ایک جیز اور بڑھا لیجئے جس کی فیلحال کوئی ضرورت حج کے حوالے سے نہیں ہے لیکن انشاءاللہ جب ہم لوگ مدینہ منورہ جائیں گے تو اس میں خاص طور پر آگئے خوی کے تقلید پر باقی رہنے والوں اور کچھ کچھ آگئے سیسانی کے مقلدوں کو ضرورت پڑے گی امام خمینی اور آگئے خامنائی والوں کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی اور وہ یہ ہے کہ الگ سے عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی عقیق زیادہ بہتر ہے جو آپ ثواب کی نیت سے پہنتے ہیں اور جو چارٹ میں ابھی نو نمبر پہ آنے والا حرام ہے وہ ایک الگ چیز وہ تو آپ اپنے استعمال میں رکھئے لیکن ایک عقیق یا عقیق کی ایک انگوٹھی جو پہننے کے مقصد سے نہیں خریدی جائے گا مدینہ کی نمازوں کو صحیح کرنے کے لیے اس کو الگ رکھئے گا کیونکہ چشمہ گھڑی انگوٹھی یہ تین وہ آئیٹم ہیں جو لوگ اکثر کھو دیتے ہیں اور یہ وہاں پہ بہت آپ کے کام آئے گی خاص طور پہ آگاہ خوئی کی تقلید والوں کے لیے اور آگاہ سیستانی والوں کے لیے باقی جو آپ کے عام استعمال میں انگوٹھی ہیں وہ تو اپنی جگہ وہ تو آپ پہنیں گے ہی اور احرام کا مسئلہ ابھی آئے گا یہ ایک جملہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ آج کے بعد ہماری آخری کلاس ہوگی فرائیڈے کو اور منڈے کو فلائٹ ہے تو فرائیڈے کی کلاس میں اس مسئلے کی تفصیل آ رہی ہے انگوٹھی پہ کیوں زور دیا جا رہا ہے لیکن پھر شاید وقت اتنا کم ہو اور سفر کی تیاریوں کی وجہ سے آپ کی ایکسٹرا انگوٹھی مہیا نہ کر سکیں یہ پہننے کے لیے نہیں ہے پھر میں بتا دوں چنانکہ اس میں وہ بحث بھی نہیں ہوگی کہ یہ اصلی عقیق ہے کہ بہت قیمتی عقیق ہے کہ یمنی عقیق ہے کہ عقیق سرخ ہے وہ سب نے عقیق ہونا چاہیے اب آئیے اس ایک غیر متعلقہ مسئلے کے بعد ایک اور مسئلہ غیر متعلقہ خاص خواتین سے شاید سولجر بازار کی خواتین کو اس کی ضرورت نہ ہو لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں عورتیں نماز جماعت میں شریک نہیں ہوتی ہیں یہاں میں نے سنا ہے کہ کہیں کہیں پہ اب عورتوں کی نماز جماعت بھی یا ریگولر یا ہفتے میں ایک دن یا رمضان کی کچھ تاریخوں میں ہونے لگی اب مکہ اور مدینہ کے اندر تین دن سے دو دن سے آپ ایک جملہ سن رہے ہیں کہ ہم چالیس دن کے سفر میں احرام وغیرہ تو صرف پانچھے دن ہیں تو باقی بیس پچیس دن کیا کرنا نمازیں پڑھنا اور نمازیں پڑھنا ہے تو حتی الامکان جماعت کے ساتھ پڑھنا تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے تو نمازیں جماعت کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے اگرچہ وہاں کی نمازیں جماعت اور جو یہاں ہم اپنی مسجد مردوں سے بات کر رہا ہوں اور یہاں جو ہم اپنی مسجدوں میں نمازیں جماعت پڑھتے ہیں وہ اس میں ایک تھوڑا سا فرق تو ہے لیکن وہ اتنا معمولی فرق ہے کہ اگر آپ اپنی مسجد کی جماعت کے عادی ہیں تو آپ کو وہاں پہ مسالہ سمجھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی مسئلہ آتا ہے خواتین کا کہ عام طور پر ہمارے یہاں کی خواتین یہاں اپنے وطن میں بھی نماز جماعت کی عادی نہیں ہوتی اور وہاں جاکی جماعت پڑھنا پڑتی ہے دل جاتا ہے پڑھنے کا اور وہ مسائل نہیں معلوم ہوتے تو شروع کی چند نمازیں تو یقیناً غلط ہوتی ہیں اور بعض اوقات ہچ کے مسائل وہاں اتنے پھیل جاتے ہیں کہ مجھے وقت بھی نہیں ملتا جماعت کی طرف توجہ دینے کا تو پورے سفر کی نماز غلط ہو جاتی ہے تو اب آپ کے پاس خواتین آٹھ دس دن ہیں اور یقیناً آپ میں سے اکثر کے مرد نماز جماعت تو پڑھتے ہوں گے یہاں یہاں کی مسجدوں میں تھوڑا بہت ان سے آپ طریقہ سیکھ لیجئے اور جو کچھ مسنگ باتیں ہوں گی وہ ہم کچھ جمعہ کو بتائیں گے انشاءاللہ آخری کلاف اور کچھ انشاءاللہ مکہ پہنچ کر لیکن پہلے سے ایک ذہن میں آئیڈیا ہو کہ نماز جماعت کیسے پڑھی جاتی انگوٹھی واری بات جو میں نے کہی اور یہ نماز جماعت کی جو بات کہی انگوٹھی میں میں تفصیل میں نہیں گیا لیکن وہ اور جماعت اس میں ایک چیز آخری اور بتا دی جائے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کا نظام کچھ ایسا کہ وہاں ہر شخص عمر بالمعروف کے لیے ان موقعوں پر بھی تیار ہوتا جہاں کوئی عمر بالمعروف کی ضرورت نہیں ہے تو الک طریقے سے یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اگر خواتین یا حضرات غلطی کریں گے تو نہ صرف یہ کہ وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے بلکہ آج کل میڈیا کی وجہ سے ان کو پتہ بھی ہے ہمارے فرقے کے بارے میں تو یہی غلطی کوئی اور کرے گا تو خالی اس کو ایک لیکچر جھاڑ کے چھوڑ دیں گے ہمارا کوئی آدمی غلطی کرے تو کوئی زیادہ ہی سختیاں ہو جاتی ہیں تو اس لیے سب لوگ ایک طریقے سے جماعت پڑھ رہے ہیں ہم الک طریقے سے پڑھیں ایک بہت ہی چھوٹی سی مثال ٹائم نہیں ہے لیکن بہرحال اہم مسئلیں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مدینہ منورہ جائیں گے انشاءاللہ اور وہاں پہ ہمارا قیام آٹھ دن ہوگا وہ چالیس نمازوں کی وجہ سے گرچہ چالیس نمازوں کا مسئلہ ہمارے یہاں نہیں ہے لیکن حکومت سعودیہ نے آٹھ دن کا قانون سب کے لیے بنایا آٹھ دن میں آدمی جس جگہ بھی قیام کرے مسافر کہلاتا اور نمازیں اسے قصر پڑھنا پڑتی گرچہ مدینہ میں کچھ آپشن ہیں لیکن اس تفصیلات کو چھوڑ گا اب خواتین کو تو نہیں معلوم مردوں کو معلوم ہے کیا آپ محفلِ خوراسان میں یا خاردر کے خوجہ مسجد میں یا جعفرِ تیار کی مسجد میں زور اثر پڑھ رہی ہیں یا مغرب عشاء پڑھ رہے ہیں کوئی مسافر آیا وہ عشاء میں دو رکعت کے بعد سلام پھر کے اپنی نماز ختم کر دے آپ عشاء کی نماز کے لیے آپ اور پوری جماعت کھڑی ہو جائے گی ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات ہی نہیں بہت سے لوگ یہی عمل وہاں کرتے ہیں مدینہ ہے آج دن کا قیام ہے ہم مسافر ہیں چناتے وہ عشاء کی نماز دو رکعت پہ ختم کرتے ہیں جو فق وہاں پر ہے اس کا حکم یہ ہے کہ مسافر اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا تو جو پیش نماز کی نماز ہے وہی اس کو پڑھنا اب ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور پر مردوں کے لیے روزانہ ہر مسجد میں پیش آنے والا واقعہ ہم تو دیکھیں گے بھی نہیں کہ کیا بات ہی وہاں سب کے لیے کہیں جم جائیں ایسا کیوں ہوگا وہ بحث مباحثے کی ضرورت بھی نہیں پڑھیں بعض اوقات یہ چیزیں حکومت وقت سے بغاوت کا جرم بنا دی جاتی ہیں تو تھوڑی سی ہم کو احتیاط کرنا ہے جو مزید آپ کو وہاں جا کے میں سمجھاؤں گا اس احتیاط کی وجہ سے ایک انگوٹھی کا مسئلہ پیش آئے گا اور ایک خواتین کی نماز جماعت صحیح ہونی چاہیے اور جو بات میں نے کل کی تقریر میں تلبیہ کے لیے کہی دی خواتین میں مذہبی جوش آج کل کچھ زیادہ ہے دنیا بھر میں ہر مکتب فکر کی خواتین تو وہ بہترین موقع سمجھتے ہیں وہاں مدینہ میں جو ہماری عورتیں جائیں گے اور پوری دنیا کی خالی یہ ہمارے لیے اصول نہیں ہے ان کو وہ حرم میں بات میں جانے دیں گے رک لیں گے زیارت سے پہلے اور پھر آدھے گھنٹے چالیس منٹ تیس منٹ کا ایک لیکچر ایک تبلیغی خطاب یہ آج کل انڈین چینل دیکھے جاتے ہیں تو ایک بھاشن دیا جائے گا یہ حرام ہے یہ شرک ہے یہ اس کے لیکچر کو سنے بغیر عورتوں کو روضہ رسول کے قریب بھی نہیں جانے دیں گے اور ہمارے یہاں کی عورتیں ہیں یعنی پاکستانی تو اردو میں لیکچر ہو گئے یعنی اردو سمجھنے والی عالمات اتنی زیادہ ہیں کہ پھر وہ زیارت کے موقع پر بھی وہی شرک بیدت جو مردوں کے ساتھ سختی ہوتی ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی شروع کر دیتی تو خواتین کے لیے بھی ایک قسم کی ایک وارننگ ہے پہلے بالکل الٹا تھا مردوں کے لیے بڑی سختی تھی خواتین کو ذرا سا اگنور کیا جاتا تھا کیونکہ ان کے پاس اتنی ٹرین خواتین مبلغات نہیں تھے اب باشا اللہ ایک دو نسلوں کی محنت کے نتیجے ہمارے یہ سولیر وزار میں ہر دوسری بچی جو ہے وہ اپنے آپ کو مشتہدہ سمجھ کے کوئی نہ کوئی درس دینا یا کوئی نہ کوئی کلاس چلانا اپنا فرض سمجھ رہی تو وہاں تو وہ آٹھٹ دس دس سال کے مدینہ یونیورسٹی کے کورسے تھے تو نماز جماعت کھلا سا نماز جماعت کا طریقہ سیکھ لی خاص تو اس لیے کہ ہمیں نماز جماعت کا ثواب ملے ہماری نماز ذائع نہ ہو اور ضمنان اس لیے کہ بلا وجہ کوئی انیسیسری پرویلم کریئٹ نہ ہو جائے حج دو حصوں پر ہے پہلے حصے کا نام ہے عمرہ تمتو جو کہ اب یہ چارٹ اس وقت بلندی پہ نہیں لگا ہے تو پیچھے والوں کو نظر نہیں آئے گا وہ اسی ہاتھ والے بکلٹ سے پیج نمبر ون عمرہ تمتو میں پانچ چیزیں ہیں پہلی چیز ہے احرام باندھنا اور آئیے ہم احرام باندھنے کے مسئلے کو آج مکمل کر لیں ادھر خواتین کو یہ چارٹ نظر نہیں آئے گا اگر آپ لوگوں کو چارٹ ایسے چارٹ کیا ہے تو لیکن میری اسٹک اور میں وہاں پہ ہوں ہاں اس کو یہاں بیچ میں لے آئیے یہ پہلے یہ دولہا والی کرسی اٹھا دیجئے ہاں جب ہم احرام پہن لیں گے احرام پہننے کا مطلب یہ ہے سونا سو کہ نیت اور تلبیہ تو آپ پر یہ چیزیں حرام ہو گئے بس آبے صاحب وہ ایک بکلٹ ہم کو بھی لا دیجئے تاکہ ہم پیج نمبر ان میں سے تین چیزوں کا بیان کل ہو گیا ہے اور اب آئیے ہم چوتھی چیز پر چلیں جیسا کہ کل میں بتا چکا تھا کہ اب جو چیزیں رہ گئیں ان میں صرف تین یا چار چیزیں وضاحت طلب ہیں باقی تو خالی پڑھنے کی مثلا چوتھی چیز سرما لگانا ایک زمانے میں حسن و جمال کی ایک ایکسٹرا کوالفیکشن ہوتی تھی سرما لگیوی آنکھیں آج کل کون لگاتا ہے سرما سوائے ان لوگوں کے جنہیں کوئی حکیم یا طبعے معصومین پڑھنے والا مشورہ دے طبعے معصومین میں سرمے کی بڑی اہمیت تو اب سرما لگانا یہ مسئلہ آج تک پیش نہیں آیا ہے تو اب ہے پوائنٹ نمبر فور لیکن تیس سیکنڈ میں مکمل ہو کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں پیج نمبر فائیف اب یہاں پہ رکھ کے بعض لوگوں کے ایک سوال کا یا خیال کا جواب دے دیا جائے اس تربیتی نشست میں جو مسئلے بتائے جا رہے ہیں وہ امام خمینی مرہوم آگا خوئی آگا خامنائی اور آیت اللہ سیستانی کے چار اب اگر میں کہیں پہ یہ بتاؤں کہ آگا سیستانی یہ فرماتے ہیں تو اس کا مطلب خود بخود یہ ہوگا کہ باقی تین مراجعہ کا فتوہ ایک ہے جو مشہور مثلا کل میں نے کہا کہ آگا سیستانی موبائل کو حرام سمجھتے اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی تین مراجعہ اس کو جائز سمجھتے تو میں بار بار چار مراجعہ کے نام نہیں لوں گا ایک مسئلہ بتاؤں گا کہ یہ حرام اب اس میں اگر کسی مراجعہ کا الک سے نام آیا تو اس کا مطلب ہے ان کا اختلاف اور باقی تین مراجعہ کا وہی جملہ ہے جو میں نے بغیر نام لیے کا اور جس مسئلے میں کوئی نام نہ لیا اس کا مطلب وہ چاروں کا تو ابھی تک جو مسئلے آئے اس میں اتفاقا دو تین مسئلے آگا سیستانی کی احتیاطیں واجب کی آئیں تھے وہ میں مسئلہ نہیں بتا رہا تھا جب مسئلہ بتا رہا ہوں گا وہاں پہ یہ اصول بنے گا کہ اگر آگا خامنائی کا نام نہیں آیا اس کا مطلب یہ کہ آگا خامنائی کا بھی مسئلہ ہے نکل تو احرام کی حالت میں بدن پہ تیل ملنا بہت بات ہو گئی بال اکھارنا تیسری چیز خوشبو کا استعمال اور بدبو سے بچنے کے لیے ناکبل یہ حرام ہے چوتھی چیز سرما لگانا اب اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ طبعہ معصومین کی وجہ سے سرما لگاتا ہے تو سفر حج میں کوئی حرج نہیں صرف احرام جتنی دیر کا ہوگا وہ پورا مل ملا کے میں نے کہا پانچ چھ دن اور ایک گو میں دو دن دو دن ایک ایک دن ایک پھر چھے چھے آٹھر گھنٹے کا حرام آپ کا چلے گا تو اس میں یہ سرما لگانا حرام رہے گا اچھا سرما لگانے کے مسئلے میں تفصیلات بہت ہیں ایسا نہیں ہے کہ مسئلہ یہ آدھے منٹ کا ہے لیکن جو چیز ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے مثلا تفصیلات میں یہ ہے کہ خوشبودار سرما حرام ہے کہ بغیر خوشبو کا بھی ایسا سرما حرام ہے جس کا ذائقہ حالت تک پہنچے کہ نہیں ہر سرما اب ضرورت کیا ہے بتانے پانچوہ مسئلہ ہے ناخون کاٹنا احرام کی حالت میں ہاتھ اور پہر کے ناخون کاٹنے کی اجازت نہیں ہاں اگر احرام سے پہلے غسل کرتے وقت صفائی کے وقت ناخون وغیرہ کاٹے گئے ہیں اور کوئی ناخون کا چھوٹا سا ٹکڑا ایسا رہ گیا ہے جو تکلیف دے رہا تو اس صورت میں اس ٹکڑے کو کاٹنے کی اجازت ہے جو عذیت کا سبب بن رہا ہے لیکن وہی بات کہ یہ مسئلہ بھی پیش نہیں آتا نمبر چھے جسم سے خون نکالنا احرام کی حالت میں یہ پیش آنے والا حرام کم پیش آتا ہے لیکن یہ پیش آتا ہے اس میں خاص طور پہ ایک بات کا خیال رکھی تھا وہ حج میں بھی اور عام زندگی بھی شریعت کے بہت سارے مسائل دار و مدار ہے کہ امام نے حدیث میں کیا لفظ استعمال کیا لفظ اور اسی پہ فتوے بنتے ہیں جیسے مرد کے لیے سونا پہننا حرام یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے عام نماز کی بات عام زندگی اب پھر اس میں بحث آتی ہے کہ اگر کسی کا گلاس سونے کا دانت سونے کا گھڑی گول پلیٹڈ ہے یا گول کی تو وہاں پہ مراجع کیا فتوہ دیتے کہ چونکہ امام نے لفظیں پہننا کہا اس لئے اگر اس کو پہننا کہا جائے تو یہ حرام ہے اس کو پہننا نہ کہا جائے اب یہ تو ایک الگ بحث میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ بعض وقت پورے مسئلے کا دار و مدہ لفظ پر یہاں پہ لفظ آیا جسم سے خون نکالنا چنانچہ نکالنا الگ چیز ہے نکلنا الگ چیز اگر چلتے پھرتے کہیں ٹھوکر لگنے سے کوئی کنکر چپنے سے کوئی کاتا پیر میں چپ جانے سے یا ہاتھ آپ نے کسی ایسی نوکیلی چیز پہ رکھا خون خود بخود نکالایا آپ نے اس نیت کے ساتھ اپنے بدن کو نہیں کاتا خود نکلا کوئی حرج نکالا ہاں جہاں پہ آپ خون نکالے تو یہ مسئلہ یوں بہت کم پیش آتا اس کی دو تین جو آج کل کی بیماریوں کی وجہ سے ضرورت پڑ گئی کہ اگر کسی وجہ سے احرام میں جسم میں انجیکشن لگوانا پڑے یا کبھی کبھار سعودی حکومت جو لوگ پہنچ رہے ہوتے ہیں جدہ ائرپورٹ پہ تو وہ بھروسہ نہیں کرتے آپ کے اس سارٹیفیکٹ پہ جو آپ نے پاکستان سے بنوائے کبھی کبھار کہتے ہیں یہاں پہ ہم الگ سے ویکسینیشن دیں گے اور آپ اگر احرام کی حالت میں انجیکشن کی وجہ سے خون کا اقتران نکل آئے یا جن لوگوں کو معلوم ہے کہ جب بھی ان کے جسم انجیکشن لگتا خون نکل نکل تا وہ جائز ہے لیکن وہ خون نکال 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 لیکن مجبوری کی وجہ سے لیکن زیادہ اس کی جو واضح مثال وہ شوگر کا پیشنٹ اسے اپنی شگر چیک کرنا اور احرام کی حالت میں خاص طور پر پہلی دفعہ جانے والا اس کو بہت زیادہ یہ لگتا ہے کہ میری شگر لو ہو رہی کیونکہ اتنی محنت کے ایکسرسائز کے عادی بہرحال احرام میں تواف ہے صحیح ہے رات بھر کی تھکن ہے مقات سے شگر چیک کرنا ضروری علم میری کوئی فیل نہیں ہے لیکن تمام ڈاکٹروں کا کہنا ہے شگر کا ہائی ہو جانا نقصان دینی ہے لو ہو جانا تو زندگی اور موت کا مسئلہ اب اجازت ہے اور اسی میں پھر آ گئے وہ ڈائیبیٹک جو انسولین ڈیپینڈنٹ ہیں انسولین نکالنا تو معلوم ہے خاص طور پر شگر چیک کرنے کے لئے تو خون ہی نکالنا لیکن ایک 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 سپشن ہو گیا کہ مجبوری کے عالم میں خون نکالنا جائز کوئی مجبوری نہیں اور جان بوجھ کے خون نکالے تو وہ عمل حرام ہاں اب آئیے آخری دو پیش آنے والے مسئل لیکن آخری دو تو میں نے اس لئے کہہ دیا کہ آپ کا ذہن تھکنے نہ پائے فیرس کے اعتبار سے ساتھنی چیز ہے جان بوجھ کر آئینہ دیکھنا شاید میں نے کل کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ یہ مسئلہ پیش آتا آج کل کے جدید طرز زندگی آئینے کا استعمال اتنا زیادہ بڑھ گیا تو آئینہ دیکھنا احرام کی حالت میں حرام لیکن دو شرطوں کے ساتھ نمبر ایک جان بوجھ کر آئینہ دیکھیں بھولے سے نگاہ پڑ گئی بے خیالی میں نگاہ پڑ گئی اتفاقا نگاہ پڑ گئی کوئی حرج نہیں اچھا بھول بے خیالی اتفاقا کتنی مطبع ہمیں پتہ ہے کہ یہ لفٹ ہے اس کے اندر آئینہ لگا ہوا اور احرام اتارنے سے پہلے دس مرتبہ ہم کو یہ لفٹ میں آنا جانا آپ بلڈنگ میں پہنچے اپنے کمرے میں آپ کو جانا پھر آپ کو اپنا سامان لینے کے لئے آنا جانا پھر اگر احرام کی حالت میں تو ہر دفعہ نگا پڑ رہی کتنی دفعہ بھول اور بے خیالی معاف لا قداد ستر ہزار مرتبہ جتنی بار بھی نگا پڑ اگر جان پوچ کے نہیں دیکھا تو وہ معاف اور اس سے بھی اہم دوسرا مسئلہ مگر اس پر عمل نہ کی جے گا جب تک ضرورت پیشنا وہ یہ ہے کہ مرہوم آگا کوئی تو احتیاط واجب لگاتے تھے کہ آئینہ جان پوچ کے دیکھنا حرام لیکن باقی معراجی کہتے باقی سے مطلب سارے شیعہ معراجی نہیں باقی تین وہ کہتے ہیں کہ آئینہ اگر آپ زینت کی نیت سے دیکھ رہے ہیں کیسا مجبوری کی وجہ سے جان بوچ کے بھی دیکھ رہے ہیں وضو کرنے جا رہے ہیں شک ہوا کہ چہرے پہ کوئی چیز لگی ہوئے تواف کرنے جا رہے ہیں شک ہوا کہ ہم نے ذرا سا خو جایا تھا کہیں خون نہ نکل آیا وہ پتہ جائے پورا تواف غلط یہ چیک کرنے کے لئے آئینہ دیکھا آگا خوئی فرماتے تھے احتیاط واجب ہے اچھا جان بوچ کے دیکھا بھولے سے جان بوچ فرماتے تھے کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ عمل بھی جائز نہیں دوسرے سے مدد لے لیکن باقی مراجع کہتے ہیں اور آگا خوئی کی احتیاط واجب ہے تو ادھر رجوع ہو جائے باقی مراجع کہتے ہیں کہ جان بوچ کے بھی وہ آئینہ جائز جو کسی مجبوری میں دیکھا جائے اگر مجبوری میں دیکھ رہے ہیں کسی ضرورت کے تحت دیکھ رہے ہیں اپنے شو کے لئے نہیں دیکھ رہے ہیں بہرحال اس کے اندر اہم مسئلہ وہ ہے کہ بھولے سے یا بے خیالی کائنہ معاف چاہے دن میں پچاس مرتبہ بھی آپ دیکھ مسئلہ سب سے زیادہ یہی پیش آئے گا لیکن ان دو وضاحتوں کی وجہ سے کہ بے خیالی معاف ہے کوئی ضرورت کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز چپکی بھی تو نہیں ہے کوئی نجاست تو نہیں لگی ہوئی ہے وہ بھی معاف ہے ان دو وضاحتوں کے بعد یہ مسئلہ بہت معمولی بن جاتا البتہ بعض مشتہدین کہتے ہیں کہ ایز سیف سائی واجب نہیں سیف سائی جب احرام کی حالت میں ہوں تو عمارت میں جو آئینے آپ کے رابطے میں آئیں گے اس پہ کوئی کپڑا کوئی کاغذ لگا دیں اخبار وغیرہ تو اچھا آپ کے کانٹیکٹ میں آئے گا آپ کے اپنے کمرے میں کوئی آئینہ ہے یا لیفٹ والا چھٹی منزل کا آئینہ آپ کے لئے بیکار ہے اگر آپ نوی منزل پر بہرحال لیکن یہ بھی جو مراجعہ کہتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں احتیاد بہتر واجب نہیں اچھا فیلال اس مسئلے کی ہم کو اس لئے ضرورت نہیں کہ جب تک کہ آپ ایک احرام دانت اکھارنا یہ بھی پیش نہیں آتا اور اس میں بھی لفظ ہے اکھارنا کوئی دانت ہل رہا اور احرام کی حالت میں خود ہی وہ ٹوٹ کے گر پڑا یا آپ کے کسی عمل سے گرا لیکن آپ دانت اکھارنا نہیں جاتے آپ کالی دانت بانجنا چاہتے تو وہ تو لفظ نے بتا دیا کہ وہ معاف ہے کیونکہ حرام چیز ہے اکھارنا اور یہ بھی میں بتا دوں کہ بعض یہی چار میں سے بعض مرجے تو اس کو حرام بھی نہیں سمجھتے لیکن ضرورت کیا ہے آج اس مسئلے پر بحث کرنے کی جو پیش نہیں آتا اب آئیے آخری مسئلہ کومن لسٹ کا جو مرد اور دونوں کے لئے حرام آخری ان معنیوں میں کہ اس کے بعد والے مسئلے جو بس میں پڑھتا چلا جاؤں گا نہ وضاحت کی ضرورت ہے نہ کسی کو پیش آتا نوی چیز ہے زینت کرنا زینت آرائش کوئی بھی ایسی چیز جو زینت مانی جاتی زینت کا لفظ اس حوالے سے کہ زینت حرام ہے شریعت میں تین جگہ پہ بہت نمائیہ ہو کے آتا دو جگہوں پہ خاص خواتین کے لئے تیسری جگہ احرام جو دونوں کے لئے عورت کے لئے زینت کرنے کے بعد گھر سے نکلنا حرام ہے جب تک کہ چہرہ نہ چھپائے وہ مراجعہ بھی جو چہرہ کھولنے کی اجازت دیتا کہ زینت نہیں نمبر دو بیوہ عورت کے لئے چار مہینے دس دن زینت کرنا حرام ہمارے یہاں بیوہ عورت کو زیادہ جس مسئلے میں زور دیا جاتا ہے کہ نہ کرو لیکن فیلحال یہ مسئلوں کی ضرورت بھی نہیں ہے اور اتنے اہم مسئلے ہیں کہ اگر میں چلا گیا اس طرف تو آج کی ساری کلاس کا موضوع بدل جائے گا تیسرا جو لفظ زینت نمائع بن کے آتا وہ حج اور عمرہ احرام کی حالت میں زینت کرنا حرام اب ایک مسئلہ جو کل رات کو میں نے بتایا تھا اس کی ذرا سی وضاحت کرتے ہوئے اس مسئلے کو آگے بڑھوں زینت کی وہ قسم جو ذرا پرمننٹ ٹائپ کی ہوتی پرمننٹ کا مطلب مرتے دن تک نہیں مثلا آپ نے زینت کی جیسے مثلا کسی عورت نے لپسٹک لگائی یہ بہت تیمپریری زینت ہے جب چاہے گا وہ چاہے گی تو صاف کر سکتی کچھ زینت ایسی ہے کہ نہیں ایک دفعہ کر لی تو اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے اس کو فوراً ختم نہیں کر سکتے وہ والی زینت احرام سے پہلے جائز ہے جس کے بارے میں پتا ہو کہ ابھی ہم ختم نہیں کر سکتے تو احرام میں بھی یہ چلے گی کل میں نے پتا نہیں کتے بیوٹی پارلر کے آپائنٹمنٹ کینسل کرانے کی ناکام کوشش کی مجھے پتا ہے جب اللہ رسول کی باتیں عورتیں نہیں مانتی تو میری کیا بات مانیں گی لیکن ایک کوشش کی تھی لیکن صحیح معنی میں مسئلہ یہ کہ وہ ٹائپ کی زینت احرام کی حالت میں تو زینت حرام احرام تلویہ پڑھنے کے بعد تو حرام مسئلہ بھی ہم نے شروع کی ہے تلویہ سے پہلے زینت کی یہ مسئلہ مرد عورت دونوں کے لئے اور دیکھئے پہلی مثالی میں وہ دے دوں جو دونوں کے لئے بالوں میں ڈائی کرنا یا رنگ لگانا یا شریعت کی استعلاح خضاب کرنا جو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ مستحب اب یہ خضاب مرد بھی لگاتے ہیں عورتیں بھی لگاتی اور جیسا کہ میں نے کہا مستحب بھی اب احرام کی حالت میں تلویہ پڑھنے کے بعد کوئی خضاب لگانا چاہے یا کلر کرنا جائے تو حرام یہ زینت لیکن اگر احرام سے ایک گھنٹے پہلے یا ایک دن پہلے ہم نے کرر لگائے اور پھر احرام کا وقت آ گیا تو یہ کلر یا خضاب ریورس نہیں ہو سکتا ہو سکتا اس کے طریقے وریقے ہوں اور کچھ ایسے بلیچنگ پاؤڈر یا آتے لیکن آنکھ لپسٹک کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ٹیشو اٹھایا اور صاف کر دی یہ والی زینت جو احرام سے پہلے کی جائے اور ہمیں پتہ ہو کہ اس کا اثر احرام تک چلے گا تو اگر اس قسم کی ہے جس کو ختم کرنا مشکل وہ جائز مثلا احرام سے اگھنٹے پہلے اس میں کوئی حرج نہیں پتہ بھی ہے کہ اگھنٹے کے بعد ہم احرام پہننے والے ہوں یہی مسئلہ مہندی کا کہ احرام سے پہلے والی مہندی جائز ہے چاہے پتہ ہو کہ اس کا رنگ احرام کی حالت نے رہے گا اور یہی مسئلہ خواتین کے ان میک برو بنانا وہ بن گئی اس کے بعد وہ لپسک کی طرح نہیں ہے کہ ختم کرنا چاہیں تو دوبارہ وہ سارے فلتوبال چیلے پہ اگھا لیں تو احرام سے پہلے یہ والی زینتیں جائز ہیں جن کے اثر احرام میں بھی رہیں گے لیکن ہر وہ زینت جسے ہٹانا یا ساف کرنا بہت آسان وہ احرام سے پہلے جائز تو ہے لیکن احرام کے وقت اس کو ہٹانا پڑے اور اسی طرح اب آئیے احرام کی حالت تلبیہ پڑھ لیا اب تو کسی بھی قسم کی زینت جائز نہیں چاہے وہ پرمننٹ ٹائپ کی ہو چاہے وہ ٹیمپنری ٹائپ کی ہو اب زینت کے اندر زیادہ تر آرائش کی چیزیں آتی تیل وغیرہ بالوں میں لگانا وہ ایک الگ حرام ہے نمبر ون یہ زینت لپسٹک ہے پاورڈر ہے اور اس ٹائپ کی باقی چیزیں جس کی لسٹری گناوں گا تو دو گھنٹے بھی کم ہے اور جیسا کہ آپ کے بھی علم ہے کہ آج کل مردوں کے بیوٹی پارلر عورتوں سے زیادہ رش لیتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ چیزیں موجود ہوتی ہیں تو مرد کے لئے بھی مسئلہ عورت کے لئے بھی اور یہ مسئلہ یوں پیش نہیں آتا ہے اب اس میں دو تین پیش آنے والی چیز آپ مشتحد کی کتاب میں دیکھیں گے جو آج کل پیش نہیں آتی اور میں جو بتاؤں گا مسئلے وہ عام طور پر کتاب میں نہیں ملتے ہیں وہ پیش آنے والے زینت اب زینت میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے گھڑی آپ کو معلوم ہے کہ گھڑی ضرورت کی چیز بھی اور آج کل زیور سے زیادہ قیم تھی وہ وقت دیکھنے کے لئے تو بلکل نہیں وقت دیکھنے کے لئے تو آپ شاید پانچ سو روپے کی ایمپریس مارکٹ کے سامنے گھڑی مل جائے وہ پانچ لاکھ کی جو گھڑی پہنی جا رہی ہے وہ زینت شرن شاید جائز ہو اگر کسی کی حیثیت احرام میں یہ گھڑی اتار دس لاکھ سے کم کی گھڑی پہنتے نہیں اس کا شوق تب دس لاکھ کی گھڑیاں یہ زینت ہیں یہ احرام میں نہیں چلے دس لاکھ تو میں نے بہت زیادہ کہ دیا لیکن اسی طرح سے اور بہت ساری ایسی گھڑیاں وہ گھڑی جائز ہے لیکن سادہ گھڑی جو آپ عام زندگی کا چشمہ ایک ہوتا ہے دھوب سے بچنے کا سن گلاس نظر کا جو چشمہ ہے یہ ضرورت لیکن مسالہ اس کے لینز کا نہیں مسالہ اس کے فریم کا فریم کبھی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ زینت عام جو چشمے پہنے جاتے ہیں یہ تو بلکل جائز ہو سکتا تھوڑے سٹائلش بھی سٹائلش میں کوئی حرج نہیں اتنا قیمتی نہ ہو کہ وہ زینت میں آ جائے یہ عام چشموں میں کم ہوتا یہ سن گلاس میں زیادہ ہوتا دس دس ہزار بیس بیس ہزار تیس تیس ہزار برینڈڈ نیم کیا رائے بون پتہ نہیں کون کون سے سن گلاس ایک ضرورت نہیں دوسرے حصے چاہا ہم کو سہرہ میں جانا ہے ریت میں جانا ہے سورج کی روچنی یا گلیز اتنا زیادہ کہ شاید سن گلاس سے ضرورت بن جائے لیکن سادہ سا بہت ہی سٹائلش قسم کے سن گلاس یہ زینت کا حصہ ہے وہ جائز نہیں پھر واضح کر پھر اس کو پہن سکتے اب یہ مسئلہ ہے کہ خواتین اگر پہنے گی تو کہیں ان پر چہرہ چھپانا واجب نہ ہو سارے مسئلہ کو مکس اپ کریں گے تو بات یہی رکی رہے گی زینت حرام ہے اس میں جو چیزیں سمجھ میں آتی کہ احرام کی حالت میں خضاب لگانا احرام کی حالت میں ہنا یعنی مہندی لگانا احرام کی حالت میں نیل پولش لگانا احرام کی حالت میں پاورڈر لگانا احرام کی حالت میں لپسٹک لگانا احرام کی حالت میں یہ بلش آن وغیرہ جو چیزیں یہ تو سمجھ میں آتی ہوں واضح لیکن گھڑی چشمہ اور اسی چشمے کے حوالے سے آج کل تو پاکستان میں یہ ایک ایشو بھی ہے اور صحیح ایشو ہے اور شریعت کا مسئلہ بھی ہے تیسری قسم جو آ جاتی ہے چشمے کے بعد کانٹیک لینس یہ بہت سے خواتین اور حضرات بھی بجائے چشمے کے یا گلاسز کے کانٹیک لینس استعمال کرتے ہیں کانٹیک لینس کی دو قسم ایک عام اتجائز ایک زینت والے اور زینت والے کانٹیک لینس تو وہ بھی استعمال کرتی ہیں جن کا مسئلہ آئی سائٹ کا نہیں جن کا مسئلہ میچنگ کا شادی میں ہرہ جوڑا پہننا ہے تو ہرے رنگ کا گرین کلر کا کانٹیک لینس ہو اور یلو کلر کا کانٹیک لینس ہو اور ریڈ کلر کانٹیک لینس ہو بعض اوقات حیرت بھی ہوتی ایک عورت ہے کبھی ہری کبھی پھیلی کبھی نیلی کبھی توتے جیسی آنکھ کبھی کسی کانٹیک لینس کا کمال اب آج کل پاکستان میں ایک مسئلہ ہے کہ کتنی عورتیں اس کی حالت میں بھی کلر کانٹیک لینس زینت میں آتے ہے اچھا ابھی تک کی زینت وہ ہیں کہ بہت مذہبی لوگ شاید ہم جائے سب تو فضول آتے یا ایک ایجنٹ آدمی سمجھے ساٹھ ستر سال کا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں زینت میں چوتھی چیز بھی آتی یہ جو مذہبی لوگ اور بزرگ لوگ بھی کرتے وہ ہے انگوٹھی جو انگوٹھی ہم لوگ پہنتے ہیں یہ عقیق اور فیروضہ اور در نجب اور حدیث سینی اور اس ٹائپ یہ دنیا میں بہت بڑی زینت سمجھی جاتے اب یہ انگوٹھی مذہبی لوگ زیادہ پہنتے ہیں ہمارے یہ کیونکہ اتنا اس کو زیادہ استعمال کرے انگوٹھی کا مسئلہ یہ ہے کہ انگوٹھی احرام کی حالت میں پہننا دیکھیں سونا تو ویسے ہی حرام ہے ہروا مرد کے لئے چاندی کی انگوٹھی ہو کہ کوئی اصل چیز ہے اس کا نگینہ احرام کی حالت میں انگوٹھی پہننا حرام بھی ہے اور مستحب دارو مدار اس میں نیت پر اگر آپ نے انگوٹھی زینت کی نیت سے پہنی ہے دکھانے کے لئے کہ لوگ دیکھیں کہ ان کے ہاتھ میں کتنی اچھی تو یہ احرام کی حالت میں اتار نہ پڑے گی چالیس دن کے سفر میں نہیں پابند احرام اور اگر آپ نے تو سواب کے لئے پہنی تو پھر احرام کی حالت میں بھی انگوٹھی پہن سکتے ہیں تو ہم چلے تھے گھڑی چشمہ کانٹیک لینز انگوٹھی دیکھیں سب یہ زینت مسئلہ نمبر نو زینت یہ اس کی کٹیگری میں آتے اس کالک سے کہیں مسئلہ نہیں لکھا ہوگا آئیے آپ اس سلسلے کو مکمل کریں آخری چیز پر زینت کی مثالیں آخری چیز ہے عورت کے زیورات زیورات زیور جولری زینت کی چیز احرام کی حالت میں عورت زیور پہن سکتی ہے کہ نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں زیور زینت کی چیز احرام میں زیور اتار نہ ہوگا سوائے اس زیور کے جو زینت نہیں وہ کونسا زیور ہے وہ ہے ایسا زیور جو عورت اپنی روٹین لائف میں روزانہ پہنتی رہتی زینت آدمی ہر وقت نہیں کرتا زینت کی تعریف ہی یہ ہے جو آدمی کبھی کبھی کرے لئے اب اگر کوئی زیور ایسا ہے جو عورت حتی سوتے وقت بھی پہنے رہتی مثلا ہندوستان اور پاکستان میں ایک زمانے تک عورت کی ناک میں جو کیل یا لونگ ہے یا سوہا کی نشانی ہوتی تھی زیور نے اب یہ والی ناک کی کیل اگر وہ پہنے ہوئے عام زندگی میں بھی پہنتی یا دو چار چھوڑیاں ہر وقت اس کے ہاتھ میں ہوتی آٹا بھی اگر گونتی ہے اگر کوئی عورت بچی ہے آٹا گوننے والی اگر آٹا بھی گونتی ہے تو اس میں بھی چھوڑیاں پہنے ایک ہلکا سا نیکلس ہر وقت اس کے گلے میں وہ والا زیور جو ہر عورت کی اپنی عادت کے حساب سے الگ ہوگا جو ہر وقت عورت پہنے رہتی ہے وہ احرام میں بھی کنٹینیو کیا جائے گا لیکن اس سے ہٹ کر اگر کوئی زیور زیادہ پہن لیا یہاں پہن نماز اور احرام کا مسئلہ کٹ گئے نماز کی مصیبت ہو جائے اور احرام میں الٹا مسئلہ اچھا اس کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی جب ہم مدینہ سے آئیں کیوں واللہ ہو عالم مدینہ میں ہماری عورتیں سونا بہت خرید تھی اور جب مقات میں بس اترتی ہے تو بس میں کوئی نہیں ہوتا سب جاتے ہیں نیت کرنے مسجد اب عورت کو ہر وقت ہات اٹیک ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ چالیس تولے پچاس تولے سو تولے بس میں جو کھلی بھی ہے میں خالی چھوڑ کے کیسے جاؤ بیک میں رکھ کے لے جاؤ بیک مسجد میں نہیں جانے دیتی پہن کے جاؤ وہ یہاں مسئلہ شروع ہوگا تو تفسیر بتاؤں گا بہت زیادہ وقت ہو گئے لیکن اس آخری جملے کی وجہ سے بعض کتابوں میں یہ مسئلہ اس طرح لکھا ہے عورت کے لیے معمول سے زیادہ زیور پہن مقصد سب کا ایک ہی ہے وہ زیور جو ہر وقت پہنے رہتی وہ زینت نہیں مانی گئی تو زینت حرام ہے اس کے اندر چار پانچ چیزیں جس کی طرف ذہن نہیں جاتا لیکن انگوٹی گھڑی چشوہ کانٹیک لینس لینس اور زیور یہ سب آگ اب آئیے ایک ایسی چیز جو مسئلہ نمبر سات اور نو دونوں سے مل کے بنی ہو نمبر سات ہے آئینہ دیکھنا نمبر نو ہے زینت کرنا ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں یہ دونوں جمع ہوتے ہیں زینت کرنا سے مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا چیز اپنے بدن پر رکھنا لیکن پوز بنا کے کھڑا ہونا یہ زینت نہیں احرام کی حالت میں فوٹوگرافی جس کو شاید انگریزی میں فوٹوگرافی کہتے ہیں جو بھی اس کا پرونمس ہے ویڈیو بنانا تصویریں کھینچنا اس کی اجازت ہے کہ نہیں اب اس میں دو مسئل جو تصویر کھینچوا رہا ہے اور جو آدمی تصویر کھینچ رہا ہے جس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی پوز بنا کے بیٹھے سفر حج کے 36 دنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اس میں جو جتنی تصویریں دلچائے کھینچی لیکن نامیرم خواتین کی تصویر جب تک ان کی اجازت نہ ہو ویسے تو سفر حج میں ہر عورت ہجاب میں ہوتی لیکن اجازت بہرحال وہ ایک الگ مسئلہ تصویر احرام میں بھی تصویر کھچوانے کی اجازت اور چاہے اس کے لئے پوز بوز بنانا پڑے وہ زینت میں نہیں آتا مراجعہ اس مسئلے کو لکھتے زینت میں کہ آدمی باقاعدہ اس طرح سے پوز بنا کے بیٹھتا ہے وہ جائز اور تصویر کھینچنے وارے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ تصویر کھینچ رہا اور لینس میں دیکھ رہا ہے اور فوکس کر رہا ہے تو یہ آئینہ دیکھنے میں نہیں آتا یعنی بعض لوگوں نے بلا وجہ ایک سوال بنایا کہ یہ بھی آئینہ دیکھنے میں یہ آئینہ دیکھنے میں نہیں چنانچہ تصویر کھینچنا کیمرہ ہمارے ہاتھ میں ہم تصویر کھینچ رہے ہیں یہ اس کٹیگری میں کہیں پر بھی نہیں آتا اس لیے جائز اور اسی میں پھر ایک چیز یہ آگئی کہ ایک ہوتا ہے آئینہ دیکھنا ایک ہوتا ہے آئینہ نہیں ریفلیکشن جھلک آئینہ نہیں ایک عام سا شیشہ ہے گلاس ہم اس کے قریب سے گزر رہے ہیں ہماری جھلک اس میں آ رہی پانی ہے ہم پانی وضو کے لیے یا پینے کے لیے جھکے پانی میں ہماری تصویر آ رہی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں خیر یہ مسئلے پیش نہیں آتے ہیں بس اب آئیے باقی یارہ چیزیں جلزی جلزی کریں پھر جو آخری حصہ ہے چارٹ کا اس میں کچھ ٹائن لگے گا دسویں چیز ہے احرام کی حالت میں جھوٹ بولنا یا گالیاں بغیرہ دینا وہ احرام کے بغیر بھی حرام ہے اور احرام میں بھی حرام جھوٹ بولنا یا گالیاں دینا جن کے آئی سائٹ چارٹ کے قابل نہیں ہے وہ ہاتھ کے بکلٹ کی مدد احرام کی حالت میں قسم کھانا یہ بھی مسئلہ پیش نہیں آتا چونکہ ہمارے اگر کبھی قسم کوئی کھا بھی لے تو اللہ کی قسم خدا کی قسم اور جو حرام ہے وہ ہے عربی سیغہ بللہ بللہ تللہ تو اس کے لئے پہلے آپ کو عربی سکھائی جائے پھر یہ حرام کروایا جائے تو ایسا حرام کے لئے کون ٹریننگ لیٹا باروہ حرام ہے جسم پر پائی جانے والے کیڑے مارنا وہ کیڑے جو انسانی جسم پر پلتے زیادہ تر تو گندگی کی وجہ سے پس سوائے جوں ہے احرام کی حالت میں اس کو مارنا جائز نہیں اب تو خیر ہماری عورتیں بہت پڑھ لکھی ہو گئی لیکن پہلے عورتوں کا ایک پسندیدہ مجھگلہ تھا دو عورتیں بیٹھ جاتی تھی پہلے ان کی جوہیں وہ نکالتی تھی ان کی جوہیں یہ نکالتی تھی خیر تو احرام کی حالت میں جسم پر پائی جانے والے کیوڑے مارنا حرام اگر بہت تکلیف دے رہا بہت زور سے کاٹ رہی ہے جون کی بہت بہت زور سے کاٹ رہی ہے تو آپ مار نہیں سکتے اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے اب اتنی بیٹھ کے جغرافی اور جیالوجی کون کرتا ہے اس لیے میں اس مسائلے پر زیادہ ٹائم نہیں دے رہا لیکن اس کے اندر ایک مسائلہ اور آتا ہے یہ مسائلہ ہوا ان کیڑوں کا جو جسم پر پائی جاتے ہیں مگر اور بہت سارے کیڑے ہیں جو جسم پر نہیں پائی جاتے مچھر ہے مکھی ہے اور پہلے کیونکہ مکہ پورا ریزرٹ تھا تو پہلے ساپ بچھو کوکروچز اتراج کل بھی ہیں یہ جو کیڑے یہ بڑے جانور نہیں ہے کہ شکار کی 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 جسم پر پائی جانے والے کیڑے بھی نہیں تو مراجع اس کو کیروں کے مسائلے میں مسئلہ نمبر بارہ اس میں بیان کرتے کہ جسم پر پائی جانے والے کیروں کے علاوہ بھی ہر قسم کے کیرے احرام کی حالت میں مارنا حرام سوائے اس کے جو آپ کے لئے ضرر اور نقصان کا سبب بن رہے چاہے فوری نقصان ہو کہ ساپ کے بچھوک کاتے ہیں اور چاہے وہ یہ کوکروچ وغیرہ ٹائپ کے کیلے ہو کہ کھانے میں پڑ گئے تو پھر وہ صحت کو نقصان ان کے علاوہ جائز نہیں بالفاظ دیگر احرام کی حالت میں وہ جو انسیک کلر وغیرہ ٹائپ کے آج کل اس پر آتے ہیں وہ استعمال نہیں کر سکتے یہ مسئلہ بھی پیش نہیں آتا پھر بھی میں بتا دیا نمبر تیرہ احرام کی حالت میں حرم سے مجلس کا جملہ اللہ نے حرم کی سرزمین پہ ہر جاندار کو پروٹیکشن دیا حتیہ غانس پوس کو بھی پروٹیکشن دیا احرام کی حالت میں آپ حرم سے غانس نہیں کھار سکتے بلکہ یہ بھی وہ حرام ہے جو احرام کے بغیر بھی حرام یہ وہ چار دن والا حرام نہیں یہ پورے چالیس دن والا حرام کہ حرم کی سرزمین میں جو غانس جو پتہ جو پودا جو درخ جو پلانٹ اکھتا اس کو اللہ نے ایک پروٹیکشن دیا ہے وَمَن دَقَ لَهُ كَانَ آمِنَ وَأَمِنَ کے عالم میں بعض لوگوں کی عادت لیں جہاں بیٹھتے ہیں غانس اب اس کے بعد ایک دو تین چار پانچ پانچ مختلف پانچ یہ مختلف حرام سب مل کر آتے ہیں عورت اور مرد کے سیکچول ریلیشن سے متعلق تو اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آج کل جو کہ یہ رواج بہت بڑھ گیا کہ کم عمری میں لوگ ہچ کر رہے ہیں بعض لوگ تو شادی کے فورا بہت بہت اور بہو کو ایک طرح ہنیمون میں بھیجتے ہیں حج پر تو وہاں پہ مسئلہ پیش آتا ہے لیکن یہ پانچوں مسئلے احرام کی حالت میں حرام اور احرام ہوگا آپ کا چار دن باقی چھتیس دن جائز رشتے کے ساتھ یہ چیزیں حرام نہیں اب میں خود بھی اچھا نہیں سمجھ رہا اس کو زیادہ ٹائم دینا شہوت کی نیت سے بوسا لینا یا دینا شہوت لسٹ قسم کی جنسی لسٹ ہم مانے بیٹے کو پیار سے بوسا دیا دفت کے دونوں احرام میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر شہوت کی نیت سے کسی کو چھونا اور دیکھنا حرام اگر ضرورت حتی شہور بیوی کا رشتہ جہاں شہوت کی اجازت احرام کی حالت میں حرام ہو گئے لیکن فرض کیے سڑک کروز کرانا بیوی تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مولانا ہماری بیوی کا بھا ہاتھ پکڑ لی جائز ہمارے لیے تو بلکل ہی جائز نہیں آپ کے لیے تو پھر بھی کون جائش یہ پہلے یہ یہ لوگوں کی ایک طرح کی احتیاط ہوتی ہسی بھی آتی تھی رونا بھی آتا تھا اور اس آدمی کو اپریشیٹ کرنے کو بھی دل چاہتا تو ایک بہت مشہور مسئلہ ہے کہ احرام کی حالت میں شوہر بیوی ایک گسرے پر حرام کی نیت سے ہے تو حرام ہے اگر ضرورت کی وجہ سے تواف میں اپنی بیوی کو آپ بچائیں تو وہ کوئی حرج نہیں چاہے اس کے لیے اس کے کندھے پکڑنا پڑے یا ہاتھ پکڑنا پڑے جو چھونے کی کٹیگری میں احرام کی حالت میں استمنا کرنا حرام ہے یہ تو چھوڑی دی احرام کی حالت میں جمع کرنا یعنی شوہر بیوی کے تعلقات وہ بھی حرام احرام کی حالت میں شکار کرنا بھی حرام یہ بھی اس چیزیں مرد اور دونوں پر حرام اس کے بعد چارٹ کا اتنا نچلا حصہ آ رہا کہ پیچھے بیٹھے مرد اور عورت ان کو تو بکلٹ سے مدد لینا اب چار ایسی چیزیں جو صرف مردوں کے لیے حرام یعنی عورتوں کے لیے یہ چاروں چیزیں جائز ہیں جن میں سے دو کا بیان ہو گیا ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا یہ بات آ چکی ہے اور چوتھی چیز پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا جوتا یا موزق اور یہ دونوں چیزیں عورتوں کے لیے جائز سلے میں کپڑے پہننا بھی اور پاؤں کو چھپانا آئیے اب جو باقی دو چیزیں چار چیزیں جو صرف مردوں کے لیے حرام ان میں تیسری چیز سر چھپانا سر یہ لفظ سر ایسا ہے جس کو عربی میں کہتے راس جو شریعت میں کئی مسائل میں آیا ہر جگہ اس کی definition الگ ہوتی وضو میں سر کا مسہ اسے مراز صرف وہ حصہ ہے جو کھڑے ہوتے وقت آسمان کی جانب غصل کے وقت پہلے سر کو دھو پھر دائیں بدن کو پھر بائیں بدن اس مسئلے میں سر میں گردن بھی اور یہاں احرام میں سر کے اندر کان بھی آتے تو احرام کی حالت میں مرد کے لیے سر کا چھپانا حرام تو بھی اتار نا پڑے گا کوئی ہیٹ ویٹ پہننے کا عادی ہے اتار نا پڑے گا اور یہ جملہ مزاق کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں واجبات اور اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی مصروعی بالوں کی وگ لگاتا ہے احرام کی حالت میں اتار نا پڑے لیکن مردوں کے لیے عورت کے لیے احرام کی حالت میں سر چھپانا جائز ہے اور نامحرم سامنے ہوں تو واجب اور اس کے اندر یہ چیزیں تو بہت واضح تھی تو بہت واضح تھی ٹوپی امامہ سامان سر پہ رکھنا جو ہمارے یہاں تو رائج نہیں لیکن دہات وغیرہ کے لوگ آتے ہیں تو احرام کی حالت میں سوٹکیس کو سر پہ رکھ کے لے جا رہے وہ حرام کیونکہ سر چھپ رہا ہے پھر کیا کرے یہ سوٹکیس بی بی کے سر پہ رکھ دی اس کے لئے تو آگئی جس میں سامان آگئے چادر آگئی جو میں نے مثال دے جی کہ احرام کی حالت بہت سردی لگتی ہے خصوصا ائر کنڈیشن بسوں میں تو آدمی سر پہ چادر روڑ کے بیٹھتا ہے وہ حرام مرد یہ مرد بلکہ اگر سر نہ چھپائیں خالی کان چھپائیں تب بھی جائز نہیں البتہ بدن کے حصے سے اگر سر چھپائیں کوئی باہر کی چیز نہیں آئے بدن کا حصہ ہاتھ کلائی وہ جائز ہے اچھا بھائیے اس کے اندر ایک یہ بہت اہم مسئلہ بتایا جائے کہ سر کا اور کان کا چھپانا تو حرام اب ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم پورا سر نہ چھپائیں آدھا سر چھپائیں چوتھائی سر چھپائیں تھوڑا سر چھپائیں تو اس میں امام خمینی اور آگا خامنہ ہی کہتے ہیں کہ اجازت لیکن آگا خوئی اور آگا سیستانی احتیاط واجب لگاتے البتہ آگا سیستانی کے بعد کے مراجع بھی اجازت دیتے اب یہ مسئلہ بہت اہم مسئلے کی جانب بڑھ رہا موبائل موبائل کیونکہ کان کے کچھ حصے کو چھپاتا ہے اگر آپ اسے کان پہ رکھیں تو آگا خامنہ ہی کہ بلکل اجازت ہے کیوں خاص موبائل کے رئیے کوئی مسئلہ نہیں ایک عام مسئلہ کہ پورا سر تو حرام ہے پورے کان تو حرام لیکن اگر سر کے یا کان کا تھوڑا حصہ چھپے تو وہ آگا خامنہ اور امام خمینی کیا جائز مکمل چھپانا حرام تھا جزئی طور پر چھپانا جائز اور وہ جو دو مرجے ہیں ان کے یہاں احتیاط واجب گرچہ اس کے بعد کے مرجے اجازت دیتے ہیں تو پریکٹیکلی آپ عمل کر سکتے ہیں اگر کل والا اصول آپ کے ذہن میں کہ جو خالی میرے کہنے پر بھروسہ کرے عمل کر سکتے ہیں جو اپنی تحقیق کرنا چاہیں وہ پھر عمل نہیں کر سکتے ان کو جا کے خود پھر تحقیق کرنا ہوگی کہ کون ہے دوسرا مرج تو خلاصہ یہ کہ موبائل مرد کے لئے حرام کیوں ہیں عورت کے لئے جائز کیونکہ موبائل الگ سے کوئی مسئلہ نہیں خاص مردوں کی حرام چیزوں میں پہلی چیز اس میں موبائل آتا البتہ جو ہینڈ فری ہوتے جس کے اندر کان کے اندر کان کے اندر کے اس سے کوئی چھپانا حرام نہیں آج اب یہ تو مسئلہ موبائل کا اس لئے آ گیا کہ آج کل سب سے زیادہ رائج مسئلہ یہی ہو گیا ورنہ اب اس کے اندر ایک دو شقیں ہو رہا تھی کسی آدمی نے کسی وجہ سے سر دھویا بات ٹوٹنے والے مسئلے ہاتھ سے سکھائے اجازت لیکن کپڑے سے یا تولیے سے سکھائے گا تو اس کے دو طریقے ہیں ایک تھی کہ پورا تولیہ سر پہ رکھا وہ حرام وہ حرام مرد کے لئے عورت کے لئے جائز ایک ہے کہ نہیں یہ آدھا چھوٹا سا تولیہ ہے یا ایک تولیہ کا چھوٹا سا حصہ آدھے سر کو ایک دفعہ سکھایا آدھا کھلا پھر آدھے کو ایک دفعہ سکھائے آدھے خمینی اور خامنائی کیا یہ اجازت ہے کیوں کہ ایک ٹائم پہ پورا سر نہیں چھوٹا ایک ٹائم پہ پورا سر چھوٹے گا اگر پورے سر کے اوپر تولیہ آگئے اور اس طرح آپ سر پہنچ رہے ہیں وہ حرام آدھے سر کو جب اس کو سکھا رہے ہیں وہ کھلا ہے جب اس کو سکھا رہے ہیں یہ کھلا ہے یہ ہوتا ہے موبائل والا مسئلہ کہ پورا سر اور کام نہیں تھوڑا سا حصہ وہ آگا خمینی اور آگا خامنائی کیا اجازت آگا خوئی اور آگا سیستانی کیا احتیاط واجب میں منع سر چھپانے کے مسئلے کہ یہ ساری تفصیلات مردوں کے لئے اور عورتوں کے لئے نہیں وہ کام بھی چھپا سکتی ہیں بلکہ ہجاب کی وجہ سے واجب وہ سر بھی چھپا سکتی ہیں بلکہ ہجاب میں تو واجب وہ پورے سر پہ تولیہ ڈال کے ساتھ سر پہنچ سکتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں تو ایک بات تو یہ ہوئی سر چھپانے دوسری بات یہ ہوئی سلے ہوئے کپڑے پہنے تیسری چیز جو خاری مردوں کے لئے حرام چاٹ کام نہیں آرہا ہے پیچھے والوں کے لئے تو اس لئے اس بکلٹ تیسرا مسئلہ پڑھیں سر پہ سایا کرنا سر چھپانا الگ چیز سر چھپانا کوئی ایسی چیز پہننا جو سر سے چھپ کی سر چھپ انے کا مطلب سائے میں شیڈو میں کسی چھت کے نیچے چل عورت کے لئے بالکل اجازت ہے مرد کے لئے سر پہ سایا کرنا حرام کیا مطلب سائے کی دو قسمیں ایک رکا ہوا سایا جیسے چھت ہم چلیں گے یہ رکی بھی یہ تو جائز ایک چلتا ہوا سایا ہاتھ میں چھتری ہے دو پہر کا وقت ہے دھو بہت تیز ہے چھتری میں چل رہے مرد کے لئے حرام احرام کی حالت پورے چالیس دن احرام عورت کے لئے جائز ایسی سواری میں سفر کرنا جو چھت والی چنانچہ ہوای جہاز بسیں کار ویگن یہ سب وہ سواریاں ہیں جو مرد کے لئے احرام کی حالت میں حرام لیکن جیسے سامان کا لوڈنگ ٹرک ہوتا کھلی پیک اپ ہوتی ہے پیشے سے یا سعودی عرب میں خاص بسیں آتی ہیں جن کی چھت نہیں ہوتی اس میں مرد سفر کر سکتا عورتوں کے لئے دن ہو کے رات رکا سایا ہو کے چلتا ہوا سایا کھلا ٹرک ہو کے بن بس سب ہی اجازت اب مردوں کے جو مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آگا خوئی کافی سخت فتوہ ہے کہ مرد کے لئے ایسی سواری میں ٹریولنگ کرنا حرام ہے جس کی چھت چاہے رات ہو چاہے دن لیکن باقی تین مراجع امام خمینی آگا خامنی آگا سیستانی فرماتے کہ یہ حرام دن کے وقت ہے جب سورج ہوتا ہے جب رات کا وقت ہے جب سورج ہی نہیں تو اس وقت یہ والا حرام حلال ہو جاتا ہے چنانچہ رات کے وقت بن گاڑی کے سفر کی اجازت ہے رات کے وقت ہوائی جہاز کے سفر کی اجازت ہے بلکہ دن میں بھی اگر کبھی اتنے گھنے اور گہرے بادل ہے یہ سورج ہی نہیں لیکن یہ چونکہ مسئلہ سعودی عرب میں نہیں پیش آتا اس لئے میں چھوڑ رہا ہوں البتہ اگر بھارش ہو رہی ہے تو رات کے وقت بھی کھلی گاڑی میں جانا آگا ہوئی کہاں تو ہر صورت میں دن ہو کے رات کھلی گھاڑی میں جانا مردوں کے لئے احرام کی حالت میں بس البتہ سعودی عرب میں جا کر اس کی مزید تفصیل بتاؤں گا تھوڑا جمعہ کے دن آئے گا آئیے ایک مضاحت یہ کر دی جائے کہ احرام کی جتنی چیزیں حرام ہیں یہ سب کب حلال ہوں گی جب آپ اپنا عمرہ پورا کر لیں سوائے مردوں والی تیسری چیز کے مردوں کے لئے جو تیسری چیز حرام ہے بند گاڑی اور کھلی گاڑی یہ مکہ میں داخل ہوتے ہی حلال ہو جائے گا ابھی آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا خانہ کعبہ کی جھلک نہیں دیکھی اپنے ہوتل آغای سیستانی احتیاط واجب لگا کے منع کرتے مگر احتیاط واجب میں ان کے بعد کے سارے مراجی آغای خوئی کہتے ہیں مکہ میں داخل ہوتے ہی یہ والا حرام ختم ہو گیا آغای خمینی کہتے ہیں یہ حرام ختم ہو گیا آغای دے دیں تو دوسرے اور تیسرے کو ڈھوننے کی بھی ضرورت نہیں اب آئی چوتھا اور آخری مسئلہ مردوں کے لئے وہ یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر کے حصے کو چھپانا مگر چھپانے سے مطلب ہے کوئی چیز پہن کے چھپانا اگر آپ زمین پہ بیٹھیں اور پیر کے اوپر پیر آگیا ٹیکنیکل ہی دیکھیں تو آپ کا پیر چھپ رہا ہے اسے دوزانوں ہو کر بیٹھنا کہتے ہیں دونوں پیر چھپ رہے لیکن وہ جسم ہی کے کسی حصے کی وجہ سے چھپ رہے ہیں یہ احرام کی حالت میں آپ اپنے پیروں پر احرام کی چادر ڈھل لے پیر چھپ لے تو یہ پیر کا چھپ انے کا مطلب ہے ایسی چیز پہن جو پیر چھپ آگر پہن نہیں رہے ویسے ہی پیر چھپ رہا تو یہ جا گئی اور مزید اس کی وضاحت میں ہج کے دوسرے حصے میں کروں گا کیونکہ یہ مسئلہ وہاں بہت پیش آتا جو صرف عورتوں کے لئے حرام مردوں کے لئے بلکل جائز نمبر ایک چہرے کو نقاب وغیرہ کی طرح سے چھپانا اور نمبر دو دستانے پہننا یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو خالصتن عورتوں کے لئے حرام مردوں کے لئے جائز مگر اس کا بیان میں آج نہیں کر رہا اب یہ جمعہ کے دن آئے گی کیونکہ آج یہ حرام کے مسئلے بہت آگئے مجھے ڈر لگ رہا کہ عورتوں کا مسئلہ بتاؤں گا تو جو مردوں کی حرام چیزیں مکس اپ ہو جائیں تو عورتوں کی دو حرام چیزیں جمعہ کے دن شروع میں آ جائیں گی پھر باقی مسائل یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں حرام ہیں اب ایک بہت اہم فارمولا سنی اور یہ چارٹ ہٹائے جائے جو آج کی اصل کلاس ہے وہ شروع کی جائے بہت اہم مسئلہ بتانے سے پہلے ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جتنی چیزیں حرام 26 کی 26 یہ حرام لیکن زیادہ تر وہ چیزیں ہیں کہ خالی گناہ ملے اب یہ لفظ اچھا نہیں گناہ ملے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ تو ملے گئی مگر اس کے ساتھ اس کی پینلٹی یا کمپنسیشن یا کفارہ بھی آپ کو دینا یعنی ان میں سے کچھ چیزیں نماز کی طرح ہیں کچھ چیزیں روزے کی طرح نماز آپ نے جان بوجھ کے قضا کی تو گناہ ہے خالی نماز پڑھنا روزہ جان بوجھ کے قضا کیا تو روزے کے ساتھ کفارہ بھی دینا ساتھ روزوں تو ان میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ زیادہ تک اگر آپ نے احرام میں کر لی تو گناہ گار ہیں توبہ واجب اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ گناہ ملا توبہ کرنا ساتھ میں اس کا کفارہ بھی دینا مسئلہ مرد اگر بن گاڑی میں سفر کر رہا گناہ بھی ہے ساتھ میں اس کو اس سفر کا کفارہ یعنی ایک بکرہ دینا کفارہ جو ہے کبھی اونٹ ہوتا ہے جو بہت کم کبھی گائے ہوتی ہے جھوٹی قسم وغیرہ کھانے کبھی بکرا ہوتا ہے جو زیادہ اور کبھی ایک مٹھی گندم فقیر کو دینا اونٹ کا کفارہ ایک صورت میں آتا یعنی بہت کم ہے لیکن ایک کامن چیز اگر کسی خاتون نے نیل پالش لگا کر وضو کر تواف کر لیا خواتین نیل پالش لگی اسی حالت میں وضو کر اس سے تواف کیا تو اب وہ حج تو سارا گلبڑ ہو گیا اس کو دوبارہ کرنا ساتھ میں ایک اونٹ بھی دینا پڑے گا یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ اتنی سی نیل پالش اس سے اور ایک غلطی ایسی ہے جس میں ایک مٹھی دیم اور یہی سب سے زیادہ پیش آتی ہے اب آئیے ایک فارمولا بتا کے اس مسئلے کو ختم کر فارمولا یہ ہے کہ جب ان حرام چیزوں میں سے کوئی آپ سے ہو جائے تو عموما یہ ہے کہ لوگ بھاگے بھاگے عالم کے پاس جاتے مولانا ہم سے غلطی ہوگی نہیں پہلے آپ اپنے آپ سے ایک سوال کیجئے اصول یہ ہے کہ یہ حرام چیزیں اگر جان بوچ کر کریں یاد بھی ہے کہ میں حرام میں ہوں یاد بھی ہے کہ یہ چیز حرام ہے پھر بھی کریں کل میں نے مثال تھی کہ صاحب اتنے بیچین تھے دو دن نہ 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 کی وجہ سے پتہ ہے مولانا کہ یہ اس وقت حرام ہے لیکن مجھر رہا نہیں جا رہا تب ان پر کفارہ واجب ہوتا ہے کفارے کی بات ہو رہی لیکن اگر کسی کو جب وہ حرام چیز کر رہا خیال ہی نہ رہا کہ میں احرام میں ہوں یا یاد ہے کہ احرام میں ہوں یہ خیال نہ رہا کہ یہ چیز حرام چیزوں میں آتی ہے یا اس بیچارے کا مسئلہ ہی نہیں پتا کہ موبائل کا بھی کوئی مسئلہ ہے کونٹیک کفارہ البتہ وہ گناہ ملے گا مسئلے کیوں نہیں سیکھے کفارہ نہیں اب ایک صاحب جوڑے دوڑے آئے کہ مولانا مولانا ہم نے آئینہ دیکھ لیے اپنے آپ سے پوچھ یہ میں نے جان بجھ کے دیکھا کہ بھولے سے اگر آپ کے دل نے بھولے سے دیکھا وہی مسئلہ ختم ہوگا کوئی کفارہ نہیں مولانا مولانا وہ ہم نے خجبو استعمال کر اپنے آپ سے پوچھ جان پوچھ کہ خجبو استعمال کی کہ خیالی نہیں رہا دی صرف چار ایسی حرام چیزیں بے خیالی میں بھی ہو جائیں تو کفارہ واجب جن کے اوپر یہ بلیک کلر کے دائرے بنے یہ دو شروع میں ہیں دو آخر میں آخر والی دو چیزیں تو پیش نہیں آتی پہلی دو چیز بدن پر تیل ملنا اور بال اکھار یہ اگر بے خیالی میں بھی ہو بھولے سے بھی ہو لا علمی میں بھی تو کفارہ واجب البتہ آگر سیستانی کہتے ہیں کہ صرف خوشبودار تیل بغیر خوشبودار تیل بھولے سے لگائیں تو کوئی ہرج نہیں ہرج نہیں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کفارہ نہیں باقی مراجعہ کہتے ہیں کہ خوشبودار تیل بھول میں ماف نہیں اور احتیاط واجب یہ ہے کہ بغیر خوشبودار تیل بھی ماف نہیں تو احتیاط واجب کی وجہ سے آپ آخر سیستانی کی بات باقی تین مراجع والے بھی مان سکتے ہیں اس لئے میں نے کہا تھا کل کے اپنے سامان میں بغیر خجبو والا تھیل رکھیے کہ اگر بھولے سے بھی استعمال ہو جائے تو وہ اس کٹیگری میں چلا جائے جو بھول معاف یہ خواتین کو مسئلہ زیادہ پیش آتا ہے خاص طور پر وہ عورتیں جو پیریٹ میں ہیں ہاتھ دن تک وہ احرام میں ہیں دو تین چار دن گزر گئے ذرا نارمل ہیں احرام چل گئے اس صبح اٹھیں انہوں نے اپنے عام طریقے سے تھیل بھی لگا لیے بعد میں خیال آئے تو خجبو دار تھیل بھول میں بھی معاف نہیں لیکن بغیر خجبو والا تھیل معاف اور دوسرا سر اور دھاڑی یہ بال اکھارنا بال اکھارنا میں بھی مسئلہ یہ کہ سر اور دھاڑی پر اگر آپ ہاتھ پھیریں بغیر وجہ چاہے بھولے سے پھیریں خیال نہیں رہا احرام اب باز ٹوٹ جائیں تو اس بھول کا بھی کفارہ بس اس کا کفارہ ایک مٹھی گندوں اگر کسی وجہ سے آپ نے سر اور دھاڑی پر ہاتھ پھیر رہا وضور کی وجہ سے خجلی ہو رہی تھی اس وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کوئی چیز اٹک گئی یہ بالے میں اس کو نکال لے وہ معاف لیکن کوئی مقصد نہیں ایسا ہی عادت کے تحت بے خیالی میں سر اور دھاڑی پر ہاتھ پھیر رہا اور بال ٹوٹ گئے تو بھول میں بھی معاف نہیں اس کے ساتھ عورتوں کے دو مسئلے احرام کی حرام چیزیں چھوڑ کے یہ مسئلہ مکمل ہو اب جتنی دیر میں یہ چارٹ ہمارے والنٹیئرز یہاں سے ہٹا رہے ہیں اتنی دیر میں دوبارہ آپ بکلٹ کے پیج نمبر ون پہ پہ پہن جائیں احرام پہن کر آپ لوگ مقات سے مکہ میں مکہ کی طرف چلیں راستے میں جہاں پر حدود حرم آ جائیں یا مکہ کی پرانے مکان نظر آئے وہاں تلبیہ بند کر دیں پھر آپ مکہ میں داخل ہو آپ مکہ میں داخل ہو کر پیج ون کے نیچے والے چارٹ کے باقی چار چیزیں مکمل کرنا ہے نمبر ایک مقات سے احرام باندھنا وہ تو آپ باندھ کے آ چکے نمبر دو اب آپ کو خانے کعبہ کا تواف کرنا یہ کعبہ تو کھلا رہا ہے اس کو ادھر ہی رکھئے کونے میں اور وہ جو ہے نا اس کو اور ادھر لے جائے اتنا راستہ رہا ہے کہ ہم جان سکے ہیں اب آپ کو عمرے کے چار واجبات جو باقی یہ مکمل کرنا لیکن پہلے واجب اور دوسرے واجب کے بیٹ میں تو ایک لمبا گیپ آ جائے گا احرام آپ باندھیں گے اس کے بعد تواف بہت دیر بعد ہوگا لیکن باقی چاروں واجب جو ہیں نا وہ سب پہ در پہ ایک ساتھ آدھے گھنٹے ایک گھنٹے میں ہو جائیں گے وہ کیا ہے تواف اس کی نماز آج یہی تک مسئلے پہنچیں گے لیکن نماز کے فوراں بعد ہی صفہ اور مربع اس سے ملے ہوئے ہیں اس کی صحیح اور پھر تھوڑے سے بال کاٹنے یہ باقی چار واجبات ایک ساتھ ہیں اب آئیے تواف کے مسئلے شروع کرنے سے پہلے ذرا سا کچھ انتظامی مسئلہ آپ احرام باندھ کر مکہ میں آگئے ہیں شرن آپ کو اجازت ہے کہ مکہ میں آتے ہیں سیدھا آپ حرم جائیے یہ باقی چار واجبات حرم میں ہوتے ہیں اور حرم سے اس وقت ہماری مراد ہے خانہ کعبہ مکہ میں پہنچ کے جب لفظ حرم استعمال ہوتا تو اس سے مطلب ہے خانہ کعبہ اور اس کا سہن تو اب آپ کو شرن دو اجازتیں خاص طور پر کاروان ابو ذر ٹائپ کے کاروان کیا مطلب ٹائپ کے جن کے پاس ہش تک بہت وقت تو آپ پہنچیں پہلا طریقہ یہ جائز ہے کہ آپ اپنے ہوتل بھی نہیں گئے یا گئے خالی سامان رکھا اور سیدھا حرم چلے اور جاں کے چاروں واجبات کر لیں اور یہ بھی اجازت جس پر ہم لوگ حمل کریں گے کہ آپ مکہ میں داخل ہو کے پہلے اپنے ہوتل گئے سامان رکھا دو چار چھے آٹھ گھنٹے آرام کیا وقت کو دیکھتے ہو اور پھر ذرا فریش ہو کے پھر جا کے حرم میں یہ چار واجبات کریں یعنی مکہ میں آتے ہی یہ چاروں واجبات فوراں کرنا واجب نہیں صرف عورتوں کی یہ کٹیگری پر واجب کہ وہ مکہ میں داخل ہوتے سب سے پہلے یہ واجبات انجام یہ وہ عورت ہے جو حج کے بہت قریب مکہ میں آئی حج ہوگا تقریباً چوبیس اکتوبر کو تبی پچیس اکتوبر کو مکہ پہنچی اور اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے تھوڑی دیر بیلڈنگ میں آرام کیا تو میرے پیریڈ شروع ہو جائیں گے تو ابھی میرا پہلا حصہ حج کا کمپلیٹ نہیں وہ اور دوسرے حصے کی تاریخ پچیس اکتوبر آ جائے گا ابھی یہی انکمپلیٹ ہے اور وہ شروع ہو جائے گا اس کے لئے تو واجب ہے وہ فوراً جائے گا لیکن چونکہ پاکستان سے جانے والا کوئی گروپ بلکہ نورت امریکہ اور یورپ اور اسٹیلیا سے آنے والا بھی کوئی گروپ ایسا نہیں ہوتا اس لئے معلومات کے لئے مسئلہ بتایا چھوٹی کتاب جو آپ کو دی گئی اس میں بھی لکھا ہوا لیکن عملی طور پر ہمیں یہ مسئلہ پیش نہیں آئے گا ہمیں جو مسئلہ پیش آ سکتا ہے وہ یہ کہ چونکہ کاروان ابو ذر کی اکثریت پہلی مرتبہ مکہ میں داخل ہو رہی ہج تو سب ہی پہلی بار کر رہے لیکن چونکہ ہج کا پہلا حصہ جو ہے وہ عمرے سے کافی ملتا جلتا تو جو دس بارہ آدمی عمرہ کر چکے ہیں وہ تو مکہ سے واقع ہیں اکثریت ہج تو درکنا مکہ بھی پہلی مرتبہ دیکھے گے اور مکہ آنے سے پہلے آپ بہت تھک چکے ہوں گے کیونکہ یہاں فلائٹ سے دو تین دن پہلے مہمان اور اشتدار اور ملاقات پہلے اور خدا حقیس کہنے والے پھر فلائٹ پھر جدہ کے مرحلے پھر آپ کے احرام کے سارے مرحلے مقات کے مسئلے مکہ بہت تھکے میں جائیں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ پہلے آدمی آرام کر لے بہت زیادہ تجربے کار آدمی ہو پندرہ بیس دفعہ آ چکا ہو وہ تو شاید سوتے ہوئے بھی صحیح کر لے لیکن پہلی دفعہ آنے والا پوری طرح سے ہوشیار اور تیار ہو تب بھی غلطی ہو سکتی تو تھکن کے عالم میں تو غلطی کا امکان زیادہ ہے اس لیے پہلے تھوڑی دیر آرام کر لے مگر کتنی دیر یہ ابھی کوئی نہیں بتا سکتا فلائٹ ٹائم پر اڑے گی کہ نہیں جدہ ائرپورٹ پہ وقت کتنا لگے گا وہ اصول یاد رکھی کہ واجب نمازوں کے قریب خانے خدا کے سہن میں اتنا رش ہو جاتا کہ تجربے کار حاجی اور عمرہ کرنے والے کے لیے بھی تواف کو بچانا مشکل کہاں آپ جیسے نئے لوگ اور واجب نمازوں کا مطلب ہے کہ دو پہل بلکہ صبح گیارہ بجے سے لے رات عشاء تک کیونکہ وہاں نمازیں پہ در پہ ہوتی زہر سے گھنٹے پہلے سرح شروع ہوا زہر اور اصر کے بیٹ میں وقت ہی کتنا ہوتا اور اصر اور مغرب اور مغرب تو یا تو ہم لوگ صبح صبح چھ سالے چھ بجے عمرہ کریں تو اگر ہم رات کے دو بجے پہنچ گئے چار گھنٹے ملیں چار بجے پہنچ دو گھنٹے ملیں اور یا پھر ہم لوگ عمرہ کریں گے عشاء کے آدھے گھنٹے کے بار تو صبح اگر ہم نو بجے پہنچ تو ہمیں پورا دن بارہ گھنٹے آرام کر کے جانا ہمارا پندرہ دن کا حج نہیں کہ ہم یہ سوچیں جلدی جلدی عمرہ کرو تاکہ دوسری عبادتوں کا وقت ملے چالیس دن کا حج بہت زیادہ وقت ہے آپ کے پاس ہر عبادت کا لیکن یہ تو انتظامی مسئلہ ہو گیا جس کی مزید وضاحت جمعے کے دن ہوئی اب آئیے مکہ پہنچے احرام کی حالت میں فوراں باقی واجبات کرنا چاہیں یا بارہ گھنٹے کے آرام کے بعد اب ہمیں دوسرا اور بہت ہی اہم واجب انجام دینا ہے خانہ کعبہ گھا تواف اس ایک جملے میں ہی پہلا لفظ آ گیا خانہ کعبہ خانہ کعبہ ایک موڈل آپ کے سامنے رکھا ہے یہ کالا غلاف کالے پردے میں گری کلر کی ایتوں سے بنا ہوا وہ چوکور سا کمرہ ہے جسے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا جاتا چوکور ہے اس لیے اس کے چار کونے اس خانہ خدا میں اس خانہ کعبہ میں کچھ چیزیں سمجھنا بہت ضروری ہیں مسائل سے پہل تین دن سے ہمارے برادر محترم عرفان صاحب جو نات پکڑ رہے تھے اس میں جو چیزیں آ رہی تھیں حجر اسود اور مزاب رحمت و مقام ابراہیم ان چیزوں کا پہلے سے سمجھنا بہت ضروری ہے پہلے یہ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں یعنی خانہ کعبہ کے کچھ اہم جگہیں اور مقام پھر مسائل کا بیان آسان ہو جائے گا خانہ کعبہ میں چار دیواریں ہیں اور ایک دروازہ ہے کعبے میں ایک دروازہ پہلے دو دروازے تھے حضرت ابراہیم کے زمانے میں اب ایک فیلال اس کو ڈالی لیکن یہ دروازہ دنیا کے عام دروازوں کی طرح نہیں یعنی یہ زمین پہ نہیں ایک آتمی کے قد کے اوپر دروازہ شروع ہوتا تو خانہ کعبہ کا دروازہ اگر کبھی کھل بھی جائے تو بغیر لیڈر یا سیری کے کوئی کعبے میں جا نہیں سکتا خانہ کعبہ کے دروازے سے تھوڑا پہلے جو کورنر دروازے سے بلکل ملا ہوا جو ایک کونہ اس میں ایک پتھر رکھا ہے جسے حجر اصوت کہتی اور اس کے چاروں طرف سلور کلر کا ایک خول سا چڑھا ہوا یہ بعض اوقات بچوں جیسی بات آپ کو لگے لیکن چون کہ خانہ کعبہ کے دوسرے کونے پر بھی اس سے ملتا جلتا ایک پتھر جسے رکنے یمانی کہتے ہیں تو بہت سے لوگ اس کو حجر اصوت سمجھتے ہیں تواف حجر اصوت سے شروع اگر آپ کو حجر اصوت پتا نہ چلا آپ نے اس کے بدلے اس سے پہلے والے کونے سے تواف شروع کیا تو پورا تواف غلط اور تواف غلط ہے تو پورا عمرہ غلط ہے تو شاید حج غلط تو حجر اصوت اتنی مشہور چیز مگر اس کو پہچاننا پڑتا ہے حجر اصوت کی دو پہچان نمبر ایک یہ دروازے کے قریب ہوا البتہ کبھی اتنا رش ہوگا کہ یہ چاندی کا خول نظر نہیں آئے تو ایک تیسری پہچان یہ کہ جدہ حجر اصوت ہے حجر خان کعبہ کے چاروں طرف کھلا سہن کھلے سہن کے آخر میں جو دیوار ہے اس پر ایک گرین لائٹ لگی جو اللہ معالی رات کو ہی یہ لگائی سی لیے گئی کہ بہت زیادہ مجمع میں جب حجر اصوت نظر نہیں آتا تو اس کی مدد سے آدمی فیصلہ کرے کہ میں حجر اصوت کی سیدھ میں پہنچا کے نہیں پہلے حجر اصوت کی پہچان ایک اور تھی زمین پر ایک لکیر انہوں نے کھینچی بھی تھی بلکل حجر اصوت کے ساتھ مگر وہ ایک مسئلہ بن رہی تھی کہ پورے پچیس لاکھ ہاجی اس لکیر کے قریب پہنچ کے رکنے کی کوشش کرتے تاکہ پیر ان کے بلکل لکیر پر آ جائیں جس کے نتیجے میں ایک ایسا حجوم وہاں پہ ڈیولپ ہوتا تھا کہ پیچھے والے کچھ کے مر جاتے تھے تو وہ لکیر ہٹا دی گئی ہے حجر اصوت حجر اصوت کے فوراں بعد خانہ کعبہ کا دروازہ دروازہ جو ہے یہ جس دیوار میں لگا اس دیوار کے اینڈ اوپر اس دیوار کے اختتام پر گھوڑے کی نال یا انگریزی کا حرف یو یو شیپ کی ایک چھوٹی سی دیوار اتنی چھوٹی بھی نہیں ہے میرے کندے تک آتی لیکن کعبے سے بہت چھوٹی یہ ایک دیوار ہے جس کے درمیان خالی جگہ حتیم یا حجر اسماعیل جہاں بے اولاد مرد اور عورتیں نماز پڑھتے دروازے والی جو دیوار اس کے اور اس چھوٹی سی دیوار کے بیچ میں کھلی جگہ دونوں طرف ادھر بھی اور ادھر پوری ایک انٹرنس ہے آپ یہاں سے گزر سکتے آپ یہاں سے جا سکتے اس کا نام ہے یہ جو یو شکل کی ایک دیوار سیمی سرکولر گوڑے کی نال کی طرح سے اس کے نام میں شیعہ اور اہل سنت کے علماء میں اختلاف ہمارے یہاں اس کا نام ہے ہجر اسماعیل ہجر عربی میں کہتے ہیں گود اسماعیل کی گود کیونکہ اس کے اندر حضرت اسماعیل دفن اہل سنت اس کو حتیم کہتے ہیں ہمارے کچھ علماء نے حتیم کہا ہے لیکن اصل نام ہے ہجر اسماعیل اب یہ ساری چیزیں آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہے یہ واجبات تواف حجر اسود خانہ کعبہ کا دروازہ دروازے کی تواف میں کوئی ضرورت نہیں وہ صرف حجر اسود پہچان نے کے لئے ہجر اسماعیل دو چیزیں اور سمجھ لیجئے پھر مسائل کا بیان شروع خانہ کعبہ کی دیوار خاص طور پر جیسے دروازہ یہ دیوار جب اوپر سے نیز تھی تو زمین کے قریب پہنچ کر ایک سلوپی سا چبوترہ بنا کیڑا سا یعنی یہ دیوار بھلکل سیدھے نیچے نہیں آئی بلکہ یہاں دیوار سے آگے نکلا ہوا ایک تیڑا سا بہت زیادہ تیڑا نہیں سلوپ والا ایک چبوترہ بنا اتنا چوڑا ہے کہ دو آدمی اس پہ چل سکتے اس کا نام ہے شاہ زر وان یہ واجبات کا مسئلہ اور آخری چیز حجر اصوت شاہ زروان گول زیوار ہجر اسمائی تین خود خانہ خدا چار اور یہ پانچ یہ پانچ چیزیں واجبات کے لیے ضروری خانہ خدا کے دروازے سے تھوڑا آگے بڑھیں تو خانہ کعبہ سے تیرہ گز یا تیرہ میٹر کے فاصلے بڑھ اس ٹائپ کا ایک گولڈن اسٹرکچر یہ سنیری رنگ کا ایک پلر سا ہے یہ جو کھلی جگہ ہے اس کے اندر گلاس لگا ہے اس کا نام ہے مقام ابراہیم اس کے اور کعبے کے بیچ میں تیرہ گز کا فاصلہ جو بعض مراجع کہتے ہیں کہ تواف اتنے ہی فاصلے میں ہونا چاہیے وہ بعد میں بات آئے گی اس کا نام ہے مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ اس اسٹرکچر کے اندر حضرت ابراہیم کے پیروں کے نشان وہ پتھر رکھا ہے جس پہ ابراہیم کے پیر اور وہ چاروں طرف سے شیشہ لگا ہے کہ آپ جھانک کے دیکھ سکتے ہیں یہ مقام ابراہیم تواف میں بھی اس کی ضرورت تواف کو سمجھنے کے لیے ضروری خانہ کعبہ نمبر دو حجر اسود نمبر تین شازروان وہ جو بالکل نیچے تھوڑا سا پلیٹ فارم یا چبوترا باہر نکلا نمبر چار مقام ابراہیم نمبر پانچ حجر اسماعیل اور معلومات کے لیے خانہ خدا قدروازہ اور یہ جو دیوار اس کو میں کہوں گا گول دیوار یہ گول نہیں یہ آدھی گول میں گول کہوں گا اس دیوار کی طرف خانہ کعبہ کی چھت میں بارش کا پانی چھت سے گر جائے ایک برینک پائپ لگا ہے جس میزاب رحمت کہتے نمبر تین حجر اسود سے پہلے جو دیوار کعبہ کا کورنر اس کا نام رکن یمان یہ تین چیزیں مسائل کا حصہ نہیں یہ کعبہ کو معلومات کے لئے سمجھنے میں کام آئیں گے لیکن پہلے ہم مسائل پورے کریں پھر معلومات کی جانے جائیں بارہ بچ گئے ہیں اور تقریبا سوا دس سے مسلسل بیان ہو رہا تو میرے لئے یا سات منٹ کا ایک ہم وقفہ دیتے ہیں تاکہ جنہیں پانی پینا ہے واش روم جانا ہے یا اگر کوئی سموکر احرام کی حالت میں سگرٹ پینا جائز ہے کیونکہ خوشبودار چیز نہیں ہے بدبودار چیز لیکن پی جے گا نہیں کیونکہ خاص طور پہ جہاں خیمے ہوتے ہیں آگ لگنے کا خطرہ اور کمرے ہوتے ہیں وہاں ساتھیوں کی عذیت کا خطرہ طریقہ کار وہی ہے کہ باہر جائیے سوٹا وٹا لگانا ہے تو سوٹا لگائیے واشروم جانا ہے واشروم جائیے پانی پینہ یہیں بیٹھئے دس منٹ کے بعد میں اپنے بیان کو دوبارہ شروع کروں گا البتہ اس دس منٹ میں آپ مجھے بھی ذرا سا مجھے آرام چاہیے نہیں لیکن آرام دے دیں تاکہ آپ کو صحیح طریقے سے آرام ہے اس دس منٹ میں مجھ سے کوئی مسئلہ نہ پوچھا جائے انشاءاللہ دس منٹ کے بعد پردے کے پیشے سے نکل کے آتا ہوں درود